آج اسلام کو مسلمانوں کے خون کی ضرورت پڑھ گئی ہے حضرت بلال بزرگلی اعلان کرنے لگی عجیب منظر تھا یا عجیب منظر تھا حضرت بلال کی آواز جس کے کانوں سے ٹکراتی اٹھتا بیٹھ جاتا تاریخ نے یہ دن پہلی بار دیکھا تھے کہ بہنیں اپنے بھائیوں کو سجا رہی تھی دولہ بنا کے تلوار ہاتھ میں دیکھے کہہ رہی تھی بھائی جا اگر شہید ہو گیا تو فخر سے غازی کی بہن کہلائیں گے اور شہید ہو گیا تو فخر سے شہید کی بہن کہلائیں گے اور اگر حضور کے ساتھ واپس آ گیا تو فخر سے پوری زندگی غازی کی بہن کہلائیں گے یہ پیار تھا ان کے لہجوں میں مائے پیٹوں کو تیار کر رہی ہیں بہنیں بھائیوں کو تیار کر رہی ہیں ان نصیحتیں کیسی تھی آج سراسی بات ہو جائے مائے کہتی بیٹے باہر نہ نکلنا کئی پتھر نہ لگ جائے وہ مائے کتنی شان والی تھی مائے پیٹے کیوں ماتحچون کے کہہ رہی ہیں دلخت جگر چاہتو رہا گئے میرے لال مجھے اگر تیری شہادت کی خبر ملے تو ایک بھی زخم تیری کمر پہ نہیں ہونا چاہی ہر زخم تیرے سینے پہ ہونا چاہی حضور کے لیے لگتے ہوئے جان دینا بھاگتے ہوئے جان مند دینا یہ ماہوں کے سبق تھی بہنوں نے بھائی تیار کی یہ ماہوں نے لال تیار کی بھیج کی حضور کی بار چلے گئے لیکن ایک ماہ اور تھی جس کا شوہر جنگ میں شہید ہو چکا تھا بھائی بھی شہید ہو چکا تھا کوئی جوان تھا ہی نہیں لیکن ایک چھے ماہ کا بیٹا تھا اٹھ کے رونے لگ گئی میرے مالک گاش میرے پاس اور جوان بیٹے ہوتے بھائی ہوتا مالک میں تیری راہ میں سب کو قربان کرتی روتے روتے اچانک اس کا بچہ خاتون کا پالنے میں رونے لگ گیا گویا بچہ کہہ رہا تھا ماں سو ہو چلے تیرے پاس اٹھارہ سال کا بیٹا نہ سہی چھے ماہ کا لال تو موجود ہے ہم جائیں گے ماں کے دل میں خیال آیا اٹھی جلدی سے چھے ماہ کے بچے کو اٹھایا گود میں لیا چہرہ دولا بچے کو پیار سا دولا بنایا بالوں میں تیل ڈالا سرما لگایا دولا بنا کے اپنی چادر میں لپیٹا مانے آچل میں اور وہاں پہنچ گئی جہاں مصطفیٰ کے جانی سار کھڑے تھے آج سیمنٹ کی بوری مانگ لو تو بغلوں میں جھانکتا بندہ اگر مولانا کہتے ہیں ٹھہر جانا تو انہ چندہ ہی کریں گے ادھر سے لکھے گا پردے میں ادھر سے روپنا لیا وہ کیسے جانی سار تھے آچل میں لے کے ماں پھنی حضور کی نظر پڑ گئی بلال جی ہے رسول اللہ یہ خاتون کون ہے اور کیوں آئی ہے پتہ کرو حضرت بلال گئے خاتون کیوں آئی ہے کہنے لگے بلال مجھے حضور سے بات کرنی ہے کہا حضور وہ آپ سے بات کرنا چاہتی میرے حضور نے فرمایا بلاؤ خاتون آئی اور یوں اپنی گود میں اپنے آچھا میں بچے کو لے کے کھڑی حضور فرما تھی خاتون کیسے آنا ہوا خاتون نے اپنی گود سے جیسے آنچ رہتایا حضور نے چھ ماہ کا بچہ دیکھا حضور فرمانے لگے کیا بات ہے کہنے لگے حضور آپ کا پیغام کانوں تک آیا مگر میرے پاس اٹھارہ سال کا بیٹا نہیں تھا میرے پاس کوئی جوان بھائی بھی نہیں تھا حضور سب گئے دین پر ایک چھ ماہ کا بچہ تھا یا رسول اللہ اسے لے کے آگئی ہوں میرے حضور نے بچے کو دیکھا چشمانے نبوت میں آنس ہوا گئے آپ نے فرمایا خاتون بتا تو سکھی تیرا بچہ کس کام آئے گا اسے لے کر کے آئی گئے بتا نہ یہ زخمیوں کی پٹی کر سکتا ہے نہ یہ شہیدوں کو اٹھا سکتا ہے نہ یہ کسی پیاسے کو پانی پلاس آتا ہے یہ کس کام آئے گا خاتون نے کہا تا یا رسول اللہ ایک بات پوچھوں کہا کیا کہ بتائیے تو صحیح یہ جنگ میں تلوارے چلیں گی ہاں چلیں گی کہ ان کو روکنے کے لیے تھالوں کا استعمال کیا جائے گا ہاں کیا جائے گا کہ یہ رسول اللہ پھر تیر بھی آئیں گے کہ ہاں آئیں گے کہ وہ تھالوں کو پار کریں گے اس کے ہاں ڈھالیں بھی پار ہوں گے اور اس کے بعد تھالیں ٹوٹیں گی ہاں خاتون ٹوٹیں گے اس کے بعد خاتون کی آنکھ میں آنسو آئے اس نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش صرف اتنی ہے کہ اگر کوئی تیر آپ کی طرف آئے اور تیر کو روکنے کے لیے اس جگہ پر ڈھال نہ ہو میرے آقا میرے چھہ ماہ کے بچے کو اس تیر کے سامنے کر دیا جائے اس تیر کے سامنے کر دیا جائے تاکہ وہ تیر میرے پچے پہ آکے رک جائے حضور نے فرمایا تھا خاتون یہ تیرا بچہ پہلا تیر لگتے گے شہادت کا جان پی جائے گا خاتون نے کہا تھا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں ہے اگر میرا لال چلا جائے گا تو کوئی بات نہیں اس لیے کہ اس کے جیسے ہزاروں لال پیدا ہوں گے لیکن آپ کو کوئی تکلیف نہ بہنچے اس لیے کہ قیامت تک اب کوئی بھی ماہ آپ کے جیسے لال پیدا کر رہی چکے سمجھ رہے ہیں میرے بات او یار انہوں نے اولادِ قربان کر دی آج بندہ کہتا جی جے نہیں بجا تو موچ پہ چراغ کیسے جلے گا آگ لگے تیری موچ پہ جس پہ چراغ لگانے کی بات کرتا ہے اور ذرا سوچ تو صحیح جوان مجھے بتا مرنے کے بعد مجھے جانا کے نہیں کتنے لوگوں کو جانا ہے وہی بتائیں سبھی کو جانا نا وہ ہاتھ نہ اٹھانے والے ڈرو اللہ نے اگر ایسی موت دے دی قبر نصیب نہ ہوئی تو کیا بنے گا قبریں بھی نصیب سے مل رہی ہیں اج کل ہاں کتنے ایسے لاپتہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہاں چلا گیا بتائیے ہم شادی ہوتے ہیں ہم نے ایسے بھی دولہ دیکھیں کہ جو گھر سے دولہ والے لباس میں جائیں پلٹ کے کفن میں آئے گارنٹی ہے کوئی زندگی کی نہیں مرے گا حضرت پڑی تکلیف ہوتی ہے فون آیا وہ کہنے لگا حضرت اگر کوئی اپنی مرضی سے بیٹی کو پیسے دے ہوئے تو میں نے ابھی دے گا کہ دس پچھلاک بعد میں دے لیے کہ دامات کو دے رہے ہیں وہ اپنی خوشی سے تو کچھ امیروں نے بھی غریبوں کا جینہ حرام کا حق کھا اور کچھ غریب امیروں کی برابری کرنے میں اپنی دنیا بھی تباہ کرنے اور آخرت بھی تباہ کرنے چونچلے بنا رکھیں اممہ بھی کہہ رہی ہے ڈیجے نہ بجا تو پھر براتلین حیت لگے گی وہ آٹھ دن پہلے ڈھولک لے کے بیٹھ جا بے گا آٹھ دن پہلے سے بج رہی ہے اور اردو پہ فاتح پڑھنے امامی آئے تو لاغا ڈیجے امام پڑھے گا فاتح بوٹی ہوگی ختم کہہ گا امام کی فاتح میں حضر نہیں وہ سالیم امام کی فاتح کی بات نہیں یہ تیرے کرمے جو تین دن سے لانت پرس رہی ہے یہ اس لانت کا کمال ہے تیرے گھر سے اللہ نے برکتیں اٹھا لی ہے ختم کرو فتنے حضور کے عاشق بنو یار حضور کے عاشق بنو اور جیسے ہونا چاہیے ہمیں بیش بن کے دکھاؤ سن دولہ تو بنے نات نبی کی ہونی چاہیے سہرہ تیرہ سجے باتیں نبی کی ہونی چاہیے اور یار ادھر تیری برات گھر سے نکلے سب کی زبانوں پہ سلے علا ہو اور فرشتوں کی زبانوں پہ صد مرحبہ ہونا چاہیے لیکن اللہ خیر کرے اتنے تیز وہ بیجے چل رہے ہیں اگر حلکے دل والا کھڑا ہو جا تو اس کا دل بیٹھ بیٹھ وہ یار اسے ڈی جے کو حلکہ رکھے کر رکھوئی مات حلکہ رکھنے کا مطلب یہ ہے مولیم اجازت دے گیا حلکہ مجال آف کر دینی ضروری ہے ابھی کہہ دو ہاں اس کی نحوستیں بے حساب ہیں اس کی سزائیں بہت ساری گنائی گئی ہیں ایک سزا یہ ہے جو دنیا میں ہم گاہ نہیں سنے گا اس کو قیامت کے دل اللہ کی آواز جیسا کہ اس پشان کے لائے تھے وہ نہیں سنائی جائے گی اور یہ آخرت کی سب سے بڑی سزا ہوگی جنت میں ہاں سنیے ان چیزوں سے بچیے اور جو اور بھی سزائیں ہیں کان میں شیشہ پیگلا کے ڈالا جائے گا اور آنکھوں میں شیشہ پیگلا کے ڈالا جائے گا یہ بڑی سخت سزائیں ہیں لیکن سزا سے مطلب ہی نہیں آدمی اس کا یقین عدر زیادہ کردہ جسے آنکھوں سے دیکھتا ہے جسے دیکھتا ہی نہیں اس کا یقین ہی نہیں کردہ مرے گا بھئی کا دیکھا جائے گا ترہ باپ دیکھے گا قبر میں آکے کتنا لٹو گرے گا ڈی جے بچ رہے آبا کی قبر پر فادہ پڑنے گیا بیٹا واہ بڑا کتب ہو گیا بھئی تھا پوری لانت ساتھ لیے گھوم رہے آبا کو بخشانے سے آئے گا حد کر دی مسجد میں جا کے کہتے ہیں کیسے پڑے جانگی دو رکھات اسے یہ بتا ڈی جے کس کا اچھا بچتا اسے یہ بھی پتا آواز کس کی اچھا ہے اسے یہ بھی پتا ساؤنڈ کس کا اچھا ہے اگر نہیں پتا ہے تو یہ نہیں پتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دو رکھات آواز کیسے پڑی جائے گا تو بدلی اپنے طریقے گئے اور اور گناہوں سے بچیے شیطانی رسومات ختم کیجئے نارے تکبیل نارے تکبیل نارے رسال مسلقی آلہ حضرت تاج الجرہ خریفہ